اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹوٹکا شیئر کرنے والے ہیں جو بہت ہی اچھا اور بڑی اٹوٹکا ہے سمجھو اچھا تو یہ جو سیٹی ہوتی ہے اور جیسے ہم ویٹ بھی کہتے ہیں تو روزانہ اس کی دلائی لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیکھیں ہمارے جو ہماری سیٹی ہے وہ بہت ہی گندی ہو چکی ہے اور اس کا اب ہم کس طرح اس کو صاف کریں گے یہ ابھی ہم آپ کے سامنے اس کو صاف کریں گے اور اس کو صاف کرنا بہت ہی آسان کام ہے لیکن دیکھیں ہم وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہمیں خود بھی اس کا طریقہ اچھا لگ جائے اور صاف کرنے کا اور ایک اور بات کہ یہ سیٹی جو ہوتی ہے اس کو انسان خاص کر یہ خواتین کا کام ہوتا ہے تو خواتین اس کو روزانہ صاف نہیں کر سکتی کیونکہ وہ بہت زیادہ جلدی میں ہوتی ہیں جلدی جلدی کوکن کا کام بھی کرتی ہے لیکن یہ ہم نے اس لیے اتنے اس کو ذرا گندے کی ہیں تاکہ جب یہ صاف ہو جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی میں اس کی صفائی کس طرح اچھی ہو گئی ہے تو ہم نے یہ سوڈا لیا ہے اور یہ ایک ہم نے لیمو کٹ کیا ہے تو اس طرح کریں گے کہ اس میں ہم سوڈا ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ سوڈا ہے اس کے اندر ہم سوڈا ہے جو بیکنگ سوڈا ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور جب اس پر اچھی طرح ظاہر ہے یہ سوڈا ہر گھر میں ہوتا ہے یہ اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہوتا بہت ہی سستا ہوتا ہے اور ہر گھر میں بہت دیر سارا موجود ہوتا ہے تو یہ ہم نے اس کو بر دیا ہے سیٹی کو سوڈے سے اور اس طرح اپ کریں گے کہ اس پر ایک آدھا لیمو نہیں چھوڑ لیں گے قیدے کے جھاگ سا بن گیا ہے یہی جھاگ اور لیمو اب اس کی صفائی کرے گا پورا جو ہے لیمو ہم نے اس پر نچوڑ لیا ہے اور یہ لیمو کے جو چلکے ہیں اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اسی کے ساتھ پھر ہم اس کی صفائی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی اچھی صفائی ہو گئی ہے عام طور پر گروں میں جو پریشر ککر ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے تو یہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سیٹی جو ہماری ہوتی ہیں اس میں جو گندگی کے اور خورات کے اور جو دال ہم اس میں گلاتے ہیں اور جو بھی ہم اس میں کرتے ہیں اس کے چوٹے چوٹے ذرات ان سراخوں میں پنس جاتے ہیں اور جب وہ بند ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشر ککر پڑ جاتا ہے اور پھر جو انسان کا حشر ہوتا ہے تو اس لیے اس حشر سے بچنے کے لیے ہمیں سیٹی کی توڑی بہت صفائی کرنی چاہیے اگر ایک مہینے میں ایک دفعہ کریں تو بھی اچھا ہے لیکن اگر خیر اس لوگ سالوں سال نہیں کرتے اس وجہ سے پریشر ککر پڑ جاتا ہے اور پھر بہت جانی نقصان ہو جاتا ہے اور جانی نقصان ہونے کا بہت خطرہ بھی ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں کی بہت زیادہ صفائی کرنی چاہیے جس میں انسان کو جانی خطرہ ہو اور ظاہر ہے یہ بہت ہی خطرناک کام ہوتا ہے بعض لوگوں میں تو بڑے یہ کہتے ہیں کہ پریشر ککر کا استعمال کم سے کم کرو تاکہ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو ہم باہر کاموں پہ چلے جائیں اور پیچھے ہماری خواتین جو ہے وہ پریشر ککر کا استعمال کریں اور وہ پریشر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے کہ اگر پریشر ککر پڑ جائے تو پھر ظاہر ہے انسان بہت ڈسترب ہو جاتا ہے اور اکثر خواتین تو مرتے مرتی مرتی اس پریشر ککر کے پٹنے سے بچی ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمارے کتنے رشتہ داروں کے گھروں میں یہ پریشر ککر جو ہے وہ پٹ گیا ہے لیکن خوش قسمتی سے خواتین پریشر ککر کو بند کر کے ادھر ادھر کے کام کرتی ہیں اور پھر جب وہ پڑ جاتا ہے تو وہ بچ جاتی ہیں لیکن سارے جو بلب ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہانڈی خراب ہو جاتی ہے آپ کی جب پریشر ککر پڑتا ہے آپ کی ذہنی جو حالت ہوتی ہے وہ بھی بہت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ایک انسان کو خوف سامسوس ہونے لگتا ہے جب وہ آواز سنتا ہے یا کوئی اس قسم کا حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم نے تو اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ہمارے اکثر خواتین جو ہیں وہ اس سانے ہیں اور حادثے سے مرتے مرتی جو ہے وہ بج مرتے مرتے بج جاتی ہے اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا سانے آو لیکن ڈیٹیل میں میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ ایک ٹوٹ کے پیچھے اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ جب پریشر ککر پڑتا ہے تو بہت جانی نقصان ہو جاتا ہے خدا نہ کرے کسی کا ہو لیکن یہ ہے کہ احتیاط لازمی ہے اور توڑا بہت اگر ہم احتیاط سے کام لیں گے تو ہم ایسے بہت سے حادثات سے جو ہے وہ بج جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہے کہ جب ہم ڈککن پریشر ککر پر لگاتے ہیں تو ہمیں پھر کچن میں کبھی بھی کڑا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پھر ہمیں کچن میں ہمارا جو بھی کام ہو پہلے ہم کچن کو صاف سترہ کریں گے پھر اس کے بعد جو ہانڈی ہے وہ چاڑائیں گے اگر آپ کچن پریشر ککر بھی آپ کا چھولے پہ چاڑاتی ہیں پریشر ککر بھی اور ساتھ ساتھ میں برتن وغیرہ بھی اور آٹا بھی گونتی ہیں تو یہ بہت خطرنا کام ہے آپ پہلے آٹا بھون دو برتن صاف آپ لوگ کرو گے کچن صاف کریں گے آپ لوگ تو پھر اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو چڑانا ہے ورنہ پھر بہت جانی اور نقصان کا جو ہے وہ خطرہ راہک ہوتا ہے انسان کو اور ایسے آدھ ساتھ سے بچنے کے لیے ہمیں یہ احتیاط تدابیر ضرور اپنا نہیں چاہیے یہ صرف ایکڈوٹ کا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں جو انسان کو سمجھنی بھی چاہیے اور سوچنی بھی چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس میں خطرہ ہو اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کام خطرناک ہوتا ہے وہ کام خطرناک ہوتا ہے لیکن ان کاموں سے پہلے ہمیں توڑا سا سوچنا چاہیے تو پھر یہ کام بہت ایزی ہوں گے اور بہت ایزی ہو بھی جاتے ہیں پھر ایسے جو حادثات ہوتے ہیں اس سے بھی ہم بچ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ احتیاط ذرہ بھی ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے اور پھر جو حادثہ ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا تو یہ بہت غلط بات ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے ہم اس دنیا میں رہے ہیں بھی ہیں لوگوں کو بھی دیکھا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو جائے حادثات یا کچھ اور ایسے سانحات ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے اور ہمیں وہ والے کام نہیں کرنے چاہیے جو انہوں نے کیے تھے شاید انہوں نے ناسمجھی میں کیے ہوں گے لیکن اب ہمیں سمجھدار بننا ہوگا تو اس لیے ہم نے آپ کے ساتھ اتنی باتیں کی ہیں تو اس ایک سٹی کے پیچھے کتنی باتیں ہوتی ہیں تو اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ رکھیں گے اور بس پھر اس کا جو میل کچھل ہے وہ باہر آ جائے گا پھر ایر بٹس کے ساتھ اس کو ہم صاف کریں گے اچھا اب اس کو دس منٹ ہو چکے ہیں تو بس اب ہم کیا کریں گے کہ دس منٹ کے بعد اس کے اندر جو ہے یہ اس کی صفائی کریں گے لیکن میں ایک ہاتھ سے ابھی آپ کو اس طرح نہیں دکھا سکتی اس وجہ سے جب میں اس کی خوب اچھی طرح صفائی کریں گی پھر اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی لیکن آپ نے اس طرح کیا کرنا ہے ایک ایئر برڈ لینا ہے اور دیکھیں اب آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کی گندگیس پہ کتنی جو ہے یہ میل کچھ ہے نکل آیا ہے اور اب اس طرح کا ایک برش لیں گے دانتوں والا جو برش ہے اس کے ساتھ بھی اس کی خوب اس طرح رگڑیں گے اور جب یہ خوب صاف کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ میں نے کس طرح صاف کی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو سراخ ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو ایئر برڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صاف کرنا ہے اور اس کے سارا اس کا جو میل کچھل ہے وہ باہر نکل آئے گا اور اس کی صفائی ہو جائے گی اور جب یہ صاف ہوں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یہ اس سوڑے لیمو اور برش اور ایئر برڈ کے ساتھ ہم نے سیٹی کی صفائی خوب اچھی طرح کر لی ہے پھر آپ کو ہم دکھائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا میل کچھل اس سے باہر نکل آیا ہے دیکھیں کتنا گند آتا اور بہت ہی اس کی جو صفائی ہے ہم نے خوب اچھی طرح ہمارے خیال سے تو ہو گئی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں توڑا سا کام باقی ہے جب میں اس کی خوب اچھی طرح میں اس کو سکربر سے بھی اس طرح ملوں گی اور جب سکربر کے ساتھ اس کی بہت اچھی صفائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس میں جو کالا کالا دیکھیں میل کچھل ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے یہ بہت ہی پھر نیٹ کلین نکل آئیں گے اور بس آپ اس طرح ہیر برڈ کے ساتھ اس کی صفائی کریں تاکہ اس کے اندر جو میل کچھل ہے وہ باہر نکل آئیں دیکھیں بہت زیادہ میل کچھلتا اس میں اچھا تو یہ وہ سیٹی ہے جو بہت ہی گندی تھی لیکن ماشاءاللہ دیکھیں اب کتنی چمک اس میں آئی ہے اور اس پر میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی جب میں نے اس کو ساف کیا ہے تو اس پر تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی لگایا ہے دیکھیں یہ سالوں کے گندے پڑے تھے ہمارے گھر میں تو یہ اتنے چمک آئے ہیں لیکن جب آپ روزانہ اس طرح ساف کریں گی تو وہ بالکل گندے نہیں ہوں گے اور جو اس پر توڑا بہت زنگ اس کو جو لگ جاتا ہے اس پر بھی ہم نے اس کے بعد اس پر کوکنگ آئل لگایا ہے لیکن یہ دیکھیں بہت حد تک ساف ہو گئے ہیں اور یہ جو توڑا بہت اس پر کالا کالا نظر آ رہا ہے یہ زنگ کی وجہ سے اس پر یہ زنگ لگا ہے لیکن یہ جو ہے یہ بہت زیادہ صاف سترا نکل آیا ہے لیکن جب آپ اس طرح روزانہ گر میں سٹی کو دوئیں گی صاف کریں گی اور اس کے اندر کی بھی دیکھیں بہت اچھی سفائی ہو گئی ہے اس کی اندر کی سفائی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں ہی کتنے سالوں سے ہم نے نہیں دوئے تھے یہ ایسے ہی پڑے تھے جو ہم نے صرف آپ اس کو آپ کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے اور آپ کے ساتھ یہ طریقہ شیئر کیا ہے دیکھیں یہ ادھر سے تھوڑا سا ٹوٹ بھی گیا ہے اتنا پرانا ہے لیکن یہ صرف ہم آپ کو دکھا رہے تھے لیکن جب آپ نئے لیں گے اس طرح نیا پریش ککر آپ استعمال آپ لوگ کریں گے تو پھر آپ روزانہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ اپنے اس جو سیٹی کو دھوئیں گی تو اس کا بہت اچھا ریزل ہوگا کیونکہ یہ تو بہت پرانے تھے پھر بھی یہ چھمک کھتے ہیں اور یہ پھر بھی اس میں دھوڑی بہت چھمک آگئی ہے اور بہت حد تک صاف ہو گئے ہیں تو بس آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے برطن کبھی پرانے نہ ہو اور اس پر کبھی زنگ نہ لگے تو شروع دن سے اس کو صاف سترہ کر رکھا کریں تو پھر اس طرح سے اس میں کبھی اس پر نہ زنگ لگے گا اور نہ وہ کالے ہوں گے اور آپ بہت زیادہ جنجر سے بھی بچ جائیں گے خاص کر خواتین کیونکہ پھر کچن میں بہت ہی کم وقت آپ کا ضائعہ ہوگا جب آپ روزانہ توڑی توڑی صفائی کر لیا کریں گی تو پھر آپ بہت زیادہ گھنٹوں کی صفائی سے آپ بچ جاتے ہو تو بس یہ ہی چھوٹا سا ٹوٹ کا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ہم میں تو بہت اچھا ریزلٹ ملا ہے امید ہے آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اب پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایسے چھوٹے چھوٹے ٹرکس اور ٹرکس جو ہیں وہ خواتین کے لئے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں تو بس آپ بھی ایسے ٹرکس اور ٹرکس اپنائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اللہ حافظ